اسلام علیکم میں ہوں سیما صدیقی ویلکم ٹو مائی چینل ریمیڈیز و سیما آج میں آپ کے ساتھ مارننگ سکن کیر روٹین شیئر کروں گی اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ روٹین فالو کریں گے تو اس کے استعمال سے آپ کی سکن بھی بیدار، کلیر اور فلولیس ہو جائے گی اگر سکن پہ آپ کے بلیک ہیٹ وائیڈ ہیڈ ہیں تو ان کو بھی یہ آہستہ آہستہ ریموو کر کے آپ کی سکن بیدار، ڈاک سپورٹ سے کلین اور حسین ترین ہو جائے گی اگر آپ کی سکن پہ اپن پورز ہیں تو وہ ان میں سے میل کچیل نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کو منیمائز کر کے آپ کی نئی لیئر سکن پر ریجنریٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میل کچیل کے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن پہ گلو آئے گا ایک لائٹ ٹون ہو جائے گی آپ کی سکن جو ہے اور آپ کو خود اپنی سکن سے پیار ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں ریموڈی بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے ون ٹی سپون بیسن بیسن جو ہے وہ ایک ہمارے لئے بہترین کلینزنگ کا کام کرتا ہے اسکن پہ موجود ڈاک سپورٹس کو ختم کر کے ہمارے ڈیڈ سیل کو ختم کر کے اور ہمارے لارج آپن پورز کو منیمائز کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے جتنا بھی میل کچیل ہوتا ہے یہ اس کو بھی باہر کھیچ نکالتا ہے ہماری سکن جو ہے وہ ایک لائٹ تون میں آ جاتی ہے اور بیداغ حسین اور کلیر ہو جاتی ہے ہماری سکن جو ہے اس میں ہمیں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون بیسن کا اب اس میں اٹھ کریں گے ہم ہاف ٹی سپون اورنج پیل پاورڈر اور اس کو بھی اس میں ڈال کے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اورنج پیل پاورڈر میں بہت زیادہ ویٹمین سی پائے جاتا ہے اس میں ایمٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہماری سکن پر فائن لائنز رنکلز کو ختم کر کے ہماری سکن پر ایک شائن لاتا ہے چمک لاتا ہے اور ہماری سکن کو کلیر بناتا ہے اس کو بھی اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون مولیٹھی کا پاورڈر مولیٹھی پاورڈر میں بہت زیادہ وائٹ اور لائٹ اور پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جو ہماری سکن کو وائٹ اور لائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی بل اسپون دہی اگر دہی کی اور ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں دہی اور اٹھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا ایک تھک پیسٹ بنانا ہے دہی میں لیکٹک ایسٹ پائے جاتا ہے جو ہماری سکن کو مویسٹرائز کر کے ہماری سکن کو سوفٹ اور نریش کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن کو گلو لاتا ہے اور جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہیں ڈارک دھپے ہیں ان تمام کو ختم کرنے میں یہ دہی جو ہماری بہت ہیلپ کرتی ہے تھوڑا سا دہی ہم اور اٹھ کریں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے ایک پیسٹ کی شکل میں تیار کریں گے دکل اچھا دکل پیسٹ کرنا چاہیے بہت سمول اچھا سا پیسٹ اس کو روزانہ آپ صبح جو اپنا سوپ استعمال کرتے ہیں یا فیس واش استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال نہ کریں بلکہ آپ اس کو دیلی روٹین میں اپنا اس کو استعمال کریں روزانہ مورننگ میں اس کو پہلے آپ اپنے فیس پہ اپلائے کریں اور پانچ منٹ بلکل اس کو ہلکے ہاتھ سے مساج کریں مساج کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پہ لگا رہے دیں تقریباً 20 منٹ کے لئے جب 20 منٹ میں یہ ہلکا ڈرائے ہونا اسٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو واش کر دیں اور واش کرنے کے بعد آپ اپنے سکن پہ تونر ضرور سپری کریں اور اس کے بعد جب تونر جو ہے ڈرائے ہو جائے گا آپ کا اسی طرح سے اس کو بلکہ ساف نہ کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اچھا مرشورائیزر جو ہے وہ آپ نے فیس پہ ضرور اپلائے کریں یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا چیز جو ہے یہ ہمارا اچھا سا پہ ریڈی ہو گیا ہے میں ٹیلی اس کو اپنی مورننگ روٹنگ میں ضرور استعمال کرتی ہوں اور میں وہی چیزیں آپ کو بھی بتاتی ہوں جو میں خوب یوز کرتی ہوں آپ اس کو بنا کے استعمال کر کے دیکھے گا آپ کو اپنی سکن پہ کتنا گلو نظر آئے گا آپ کی سکن جو ہے بلکل کلیر ہو جائے گی ڈارک سپورٹس ہیں پگمنٹیشن ہیں رنکلس ہیں فائن لائنز ہیں ان تمام کو ختم کر کے یہ لارج آپن پورٹس کو بھی منیمائز کرنے میں ہیلپ کرے گا امید ہے آپ کو آج کی میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں انشاءاللہ پھر نئی ریمیڈی لے کر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ